السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور بہترین ویڈیو لے کر آج کی جو ویڈیو ہے وہ دعا کے تعلق سے ہے کیونکہ ہم گھروں کے اندر مساجد کے اندر دیگر تمام مذہرات وغیرہ پر دعائیں مانگتے ہیں اپنے حق میں اپنے اپنے انداز میں دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں آخر قبول کیوں نہیں ہوتی اس کا ریزن کیا ہے اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ خوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کو صرف دو یا تین منٹ کے اندر سمجھا دوں کہ آخر ہماری دعائیں رد کیوں ہو جاتی ہیں رب کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی دیکھئے پہلے تو میں آپ کو ایکزامپل بتا دوں کیونکہ ایکزامپل کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کے مائنڈ کے اندر میری بات بہت اچھے سے ایکسیپٹ ہو جائے گی دیکھئے اگر کسی کوئے کے اندر کسی کوئے کے اندر کتہ گر جائے کتہ گر جائے اور وہ کتہ گرنے کے بعد سڑنے لگے اب آپ کوئے کا کتنا بھی پانی نکال لو لیکن وہ پانی صاف نہیں ہوگا پانی صاف نہیں ہوگا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس پانی کو آپ گلاس میں کر کے پی سکیں تو پانی نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کتہ نکالنا پڑے گا جس کتے کی وجہ سے گندگی کوئے کے اندر پھیلی ہے اس گنکی کو باہر نکالنا ضروری ہے تب ہی پانی آپ کا صاف ہو پائے گا اسی طرح عزیزانِ گرامی وقار ہم چاہیں کتنی پرہزگاری کر لیں کتنی تلاوت کر لیں کچھ بھی کر لیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے اندر وہ داخل ہیں تو ہم چاہیں کتنی بھی دعائیں کر لیں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی بلکہ ان کو رد کر دیا جاتا ہے وہ دعائیں ہماری کینسل ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں اسی کو ہم سب مل کر سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں دعائیں دو طریقے سے قبول ہوتی ہیں ایک تو فوراں ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو یا تو مہینے بعد یا چھ مہینے بعد یا سال بھر کے بعد یا چھ سال کے بعد جب اللہ کی مرضی کے مطابق اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے لیکن جو دعائیں کینسل کر دی جاتی ہیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں اس کا ریزن سمجھ لیں آپ اور بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں تین چیزیں اگر ہمارے اندر داخل ہیں تو ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی نمبر ون پر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی ماں ہے دیکھ کر بہت سارے جملے ہوتے ہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سارے جملے میں آپ کے سابنے بیان کروں صرف اتنا ہی سمجھ لیں تو اگر آپ نے شرک کیا ہے تو آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کی ہے دوسری چیز دوسرا ریزن دعا قبول نہ ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ بستی کے اندر ہم نے کسی کو ایسی تکلیف دی کہ جس تکلیف کی بنیاد پر اس کا دل ٹوٹا یعنی وہ بندہ ہم سے نراز ہے ہم نے اس سے کچھ ایسا کہا ہم نے کچھ اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ روٹ گیا ہے اور اس کے دل پر چوٹ لگی اور وہ چوٹ اس کے دل پر آج تک لگی ہوئی ہے اس نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اگر بستی کے لوگ ہم سے نراز ہیں کوئی شخص ہم سے نراز ہے تو پھر ایسے شخص کی بھی دعائیں جو ہیں رد کر دی جاتی ہیں اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے اس کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تیسری چیز یہ ہے کہ بے نمازی جو ہوتے ہیں ان کو بارہ سزائیں دی جاتی ہیں کتنی بارہ اور اس سے زائد بھی سزائیں ہیں لیکن بارہ جو بیان کی جاتی ہیں تین دنیا میں تین جس وقت روح قبض ہوتی ہے تین قبر میں اور تین حشر میں یہ بارہ سزائیں دی جاتی ہیں بندے کو انہی بارہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ چاہیں کتنی بھی دعائیں کر لیں ان کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے ان کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے تو اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہیں اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہماری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے کسی کو چوٹ پہنچائی ہے کوئی ہم سے روٹا ہوا ہے کوئی ہم سے نراز ہے کسی کی دل پر چوٹ لگی ہے ہماری وجہ سے کسی کو ستایا ہے ہم نے پریشان کیا ہے دعا کو رد کر دیا جاتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بے نمازی ہیں بے نمازی ہیں تو بے نمازی کی دعاوں کو بھی رب تبارہ کا وطالعہ رد کر دیتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا تو آپ اگر چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائیں تو آپ سے مخلصانہ عدباً گزارش کروں گا نماز کی پابندی کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں اس کے علاوہ کسی بھی اسلامی بھائی کا دل نہ توڑیں کوئی بات ایسی نہ کہیں کہ کسی کے دل پر آپ کی وجہ سے چوٹ لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ تسلی بخش جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ